اسلام علیکم ویلکم آن مائی یوٹیوب چینل ہوم اینڈ کچن سیکرٹس تو ویورز آج کے تھم میل سے ہی آپ کو اندازہ ہو گیا ہے کہ ہماری ویڈیو کس چیز سے مطلق ہے تو جی بلکل سردیاں ختم ہو رہی ہیں گرمیاں سٹارٹ ہونے والی ہیں تو اب بچے سکول میں صرف وصرف سویٹرز ہی پہن کے جا رہے ہیں بلیزر وغیرہ نہیں پہن رہے تو اب انہیں ہمیں سنبھالنا ہے تو سنبھالنے سے پہلے ہم نے ان کو واش کرنا ہے تو آج میں آپ کے ساتھ ان بلیزرز کو یہ سکول کے جو سکول کوٹ ہوتے ہیں جنہیں ہم بلیزر بھی کہتے ہیں انہیں کے دونے کی ویڈیو شیئر کر رہی ہوں کہ آپ نے کس فنکشن کو یوز کرتے ہوئے ہائر آٹومیٹک واشنگ مشین میں یا کسی بھی موڈل کی آپ نے کس طریقے سے انہیں دھونا ہے کہ یہ جو آپ کے بچوں کے کوٹ ہیں بلیزر ہیں یہ کئی سالوں تا خراب بھی نہیں ہوں گے اور انہیں بلکل بھی ان کی چمک دمک میں بھی فرق نہیں آئے گا اور بڑے اچھے سے نیٹ ہو جائیں گے دھولنے کے بعد آپ نے یہ ویڈیو کو انٹ تک دیکھنا ہے اور دیکھنا ہے کہ میں نے کون کون سے اس میں فنکشن کو یوز کیا ہے کون سا مٹیریل یوز کیا ہے اسے دونے کے لیے اور کس طریقے سے یہ دھوئے ہیں کہ جسے یہ جو ہمارے بلیزر یا کوٹ ہیں بچوں کے یہ بہت سالوں تا خراب بھی نہیں ہوتے اور بلکل نیٹ رہتے ہیں یہ بہت سالوں سے بچے یوز کر رہے ہیں دیکھیں بلکل نیٹ ہے آپ کے سامنے تو میں نے اسی طریقے سے دھوتی ہوں ہمیشہ تو آپ بھی آپ کو بھی شیئر کرتی ہوں کہ آپ کس طریقے سے ان بلیزر کو ان کوٹ کو آپ آٹومیٹک مشین میں ولن فکشن یوز کرتے ہوئے واش کریں گے تو بہت اچھے یہ آپ کے کوٹ بچوں کے سکول کے جن سے ہم واش بھی ہو جائیں گے اور یہ بھی بتاؤں گے کہ میکسیمم اب کتنے کوٹ جو ان سے ہیں وہ ایک وقت میں واش کر سکتے ہیں تو آئیے ہم اپنی ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں اگر ہیں اپنی مشین کی طرف سب سے پہلے مشین کا کریں گے لیڈ اوپن 9.5 kg کی میری مشین ہے اور دیکھیں اس کے اندر میں نے اپنے بچوں کے جو بلیزر ہیں جو کوٹ ہیں وہ ڈالنے سٹارٹ کرتی ہوں دیکھیں بیورس یہ پہلا کوٹ ہے اور یہ کوٹ اپنے چھوٹے نہیں ہیں بچے 9th اور 10th کلاس کے ہیں جن کے کوٹ ہیں یہ تو ان کے آپ نے اچھی طرح سے پوکٹ کیونکہ اس کوٹ کے اندر دو پوکٹس فرنٹ پہ تین پوکٹس فرنٹ پہ ہوتی ہیں اور ایک پوکٹ اس کے اندر کی طرف بھی ہوتی ہے آپ نے ساری پوکٹس وغیرہ اچھے طریقے سے چیک کرنی ہے اور پھر اس طرح سے کھول کے پروپ پر اسے ڈالنے ہیں یہ دیکھیں ایک کوٹ میں نے ڈال دیا ہے دوسرا میں آپ کے سامنے ڈال رہی ہوں اور یہ دیکھیں اس کی جیسے ایک پوکٹ پہ پوکٹ ہے یہ دیکھیں ایک پوکٹ اس کے فرنٹ پہ ہے دو پوکٹس اس کی سائٹس پہ بنی ہیں فرنٹ پہ اور ایک اس کے اندر کی طرف بھی پوکٹ بنی ہوئی ہے دیکھیں جیسے یہ ہے آپ نے ان ساری پوکٹس کو اچھے طریقے سے چیک کر لینا ہے کوئی ٹیشو پیپر کوئی کوئنز وغیرہ یا بچے ریزر شاپنر کچھ بھی چیز جنس ہی ہے اب اس کے اندر نہ ہو سب کچھ نکال لینا آپ نے دیکھیں دو جو ان سے کوئٹ یا دو بلیزر میں ڈال چکی ہوں اب یہ تیسرے کی باری ہے دیکھیں ویورز یہ تیسرا کوئٹ میں نے ڈال دیا ہے پوکٹس وغیرہ اچھی طرح سے چیک کرنے کے بعد اور اب یہ چوتھا کوئٹ میں ڈال رہی ہوں اس میں اب دیکھ سکتے ہیں کہ بڑے سائز کا کوئٹ ہے یہ ٹینتھ خلاس کی بچی ہے میری جس کا کوئٹ ہے پوکٹس وغیرہ میں نے اس کی بھی اچھے سے چیک کر لی ہیں اور ویورز اب ہمیشہ کی طرح کوئٹ ڈالنے کے بعد جیسے میں آپ سے کہتی ہوں کہ آپ نے کپڑوں کو ہلکا سا پریس کرنا ہے ہاتھ سے اس طرح اور دیکھیں کہ آپ کی جو کپڑیں ہیں وہ فیلٹرز تک آنے چاہیے تو یہ دیکھیں یہ فیلٹرز تک ہی ہمارے آ رہے ہیں ادھر سے اور ادھر سے بھی آپ دیکھ لیں دیکھیں یہ سب سے بہترین طریقہ ہے آپ کو اپنے کپڑوں کی قوانٹیٹی کو جج کرنے کا چاہے وہ انہی کپڑے ہیں سوتی ہیں یا کسی بھی مٹیئرل کے ہیں لیکن بس آپ کے فیلٹرز تک آ جائیں تو آپ بس کر دیں یہ دیکھیں فیلٹرز تک میرے چار کوٹ آ گئے ہیں اب میں چاہوں کہ اس کے اندر دو تین کوٹ یا سویٹرز اور بھی ایڈ کر سکتی ہوں کیونکہ سپیس تو ابھی کافی نظر آ رہی ہے لیکن میں نہیں ڈالوں گی کیونکہ مشین آورلوڈ ہو جائے گی جس سے کیا ہوگا مشین کی لائف بھی کم ہوگی اور وہ اچھے سے صاف بھی نہیں ہوں گے تو اب ہم انہیں دونہ سٹارٹ کرتے ہیں فاری آتی ہے اس میں ڈیٹرڈن ڈالنے کی تو سب سے جو اہم اور جو ضروری بات میں آپ کو بتانا سمجھتی ہوں یہ کہ آپ نے سویٹرز کوٹ ہودز وغیرہ بچوں کے یا بڑوں کے دوتے وقت کبھی بھی اس میں سرف کا یوز نہیں کرنا چاہے کتنی وہ اچھی سرف ہو لیکن آپ نے اس میں سرف نہیں ڈالنے اس سے کیا ہوگا سرف ساری ان کپنوں کے اوپر چھپک جاتی ہے اور وائٹ وائٹ سی نظر آتی رہتی ہے چاہے اسے دو سے تین بار بھی رنز کر لیں پھر بھی سرف سنسی اوپر چھپکی ہوئی نظر آتی ہے اس کے ذرے جو ہیں اور وہ اچھے سے کوٹس کو واش بھی نہیں کرے گی اور سوفٹ بھی نہیں کرے گی اس لئے آپ نے ہی ڈیٹرڈن باکس کو کھولنا ہے نہیں ہے آپ یوز نہیں کرتے موسٹلی گروہ میں سرف یوز ہوتا ہے تو آپ نے بلکل بھی پریشان نہیں ہونا یہ دیکھیں میں پینٹین شیمپو کی یہ بوٹل ہے میرے پاس جسے میں اپنے بال واش کرنے کے لئے یوز کرتی ہوں اسی سے ہی میں ان کو واش کروں گی اب بی بی شیمپو یا پھر بال دونے والا کوئی سب ہی شیمپو جو آپ یوز کرتے ہیں آپ اسے یوز کر سکتے ہیں دیکھیں میں اسے ڈال دوں گی اس میں اس پوکٹ میں یہ دیکھیں میں نے پوکٹ میں اسے ڈال دی ہے تقریباً آپ اس کی کوئنٹری اگر دیکھنا چاہیں تو ہمارے پانچ کوٹ ہیں اس وقت اور میں فائیو ٹیبل سپون کے برابر سوری میں نے چار کوٹ ڈال لیا ہے اس وقت مشین کے اندر اور چار کوٹ کے ساپ سے میں اس میں تقریباً فائیو ٹیبل سپون جو ہے وہ شامل کروں گی میں تو اندازہ سے شامل کر رہی ہوں لیکن اگر آپ کو کسی کو کنفیجن ہو رہی ہو تو اس میں 5 ٹیبل سپون کے حساب سے شامل کر سکتا ہے شیمپو شیمپو میں نے اس میں ڈال دی ہے اب اس کے ساتھ ہی اس میں میں ڈالوں گی وینیگر سرکہ سفید سرکہ ہے کھانے کا یہ یوز کروں گی تقریباً 2 ٹیبل سپون بلکل اسی لیکوڈ ڈیٹرڈنٹ والے باکس میں ہی مجھے سرکہ ڈالنا ہے یہ دیکھیں میں نے تقریباً 2 ٹیبل سپون کے بلابر سرکہ اندازہ سے شامل کر دی ہے شیمپو اور سرکہ میں نے اس کے اندر ڈال دی ہے اس کی لیکوڈ ڈیٹرڈنٹری پاکٹ میں اس سے کیا ہوگا ہمارے سویٹرز یا کوٹ وغیرہ بہت سوفٹ سے دلیں گے ان کی ریشے بلکل بھی خراب نہیں ہوں گے اور بہت اچھی ان کی دلائی ہوگی اندر سے محل وغیرہ اچھی طرح سے نکل جائے گی ساری ڈیسٹ وغیرہ اور اب تیسرے نمبر پر باری آتی ہے کوٹ اور سویٹرز دوتے ہوئے ہمیں جس چیز تو یوز کرنی ہے وہ ہے سوفٹنر کسی بھی کمپنی کا آپ یوز کر سکتے ہیں جون سب ہی آپ یوز کرتے ہیں وہ آپ نے ڈالنا ہے اس میں میں اس میں سوفٹنر ڈال رہی ہوں تقریبا بوٹل کا جو ایک کیپ ہے یہ آپ اس میں بھر کے ڈال دیں سوفٹنر بھی میں نے ڈال دیا ہے لیکوڈ ڈیٹرجنٹ کے ساتھ سرکہ بھی میں نے اس میں شامل کر دیا ہے 2 ٹیبل سپون سرکہ ہے 5 ٹیبل سپون اس میں لیکوڈ شیمپو ڈیٹرجنٹ جو بھی آپ لیکوڈ یوز کرنا چاہتے ہیں کر سکتے ہیں کچھ بھی نہیں ہے تو گر میں آنے والا شیمپو جو ہوتا ہے وہ یوز کر لیں وانا بی بی شیمپو بھی یوز ہو سکتا ہے اب ہم لیڈ کو کریں گے کلوز کلوز کریں گے اور اب مشین کے لیڈ کی باری ہے تو یہ آٹومیٹیکلی خود ہی کلوز ہوگا بس میں نے فلپ کیا ایسی ہلکا سا اب ہم آ جائیں گے پاور کے بٹن پہ پاور کے بٹن کو آن کریں گے تو دیکھیں مشین ہماری ہمیشہ کی طرح نارمل پہ آن ہوگی لیکن ہمیں کیونکہ وول فنکشن کو یوز کرنا ہے وول ان کلوز سے ہمارے کوٹ ہیں تو ہم آئیں گے ہیوی سپن قویک اور اب جب ہم جائیں گے تو یہ ادھر سے سٹارٹ کرے گی اب یہ لائٹ بلنک کر رہی ہے کیونکہ یہ ادھر والی لائن سٹارٹ ہو گئی ہے اب یہ وول پہ آگئی دیکھیں بلنک کر رہی ہے اگر یہ بلنک نہیں کرے گی تو پھر یہ ہیوی لائٹ ہونی تاکہ اچھے سے کھلے پانی میں کوٹ ہماری جو تھے وہ واش ٹائم پہ آئیں گے واش ٹویل منٹ ہے ایسے ٹین منٹ بھی ہم کر سکتے ہیں بچوں کے بلیزر بہت زیادہ گندے نہیں ہیں ٹین منٹ کافی ہیں جنس ٹائم پہ آرہ دو ہم اسے ٹو ہی رہنے آئیں گے ساپ ستھے اجلے ہوئے تو دکھاتے ہمارے بلیزر پانی لینا سٹارٹ کر دیا پانی 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 پورا ہوگا ہم چیک کرنا پانی نظر آنے چاہیے پانی کم لگ رہا ہے تو آپ نے اس کا water level بڑھا لینا ہے اپنے کوٹس کے حساب سے اگر آپ کوئی موٹے والے کوٹ یا کوئی اور یوز کر رہے ہیں دونے کے لیے تو آپ نے اپنے نظر دیکھنا ہے کہ ہمارے کوٹس ہوں سے پانی 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 بڑھا سکتے ہیں میں یوٹیوبر کی ایک ویڈیو دیکھ رہی تھی نہ تو ہم اس کا واش ٹیم بڑھا سکتے ہیں نہ نہ رینس ٹائم نہ سپین ٹائم تو یہ کتن غلط ہے ویورز ہم اس کے وول فنکشن کو یوز کرتے ہوئے بھی اس کے سارے لیولز اپنی سیٹ کر سکتے ہیں یعنی اپنی مرضی سے ہم اس کا وارٹر لیول واش ٹائم رینس ٹائم سپین ٹائم سب کچھ چونس ہے اسے اپنی مرضی سے سیٹ کر سکتے ہیں یہ نہیں کہیں گے وول فنکشن جب ہم جب ہیوز کر رہیں گے تو کچھ بھی نہیں ہوگا سب سارے سیٹنگ اسی طرح جیسے ہم باقی چیزوں کے لیے اسی طرح اس کو بھی ہم اپنی مرضی سے کم اور زیادہ کر سکتے ہیں جیسے میں نے آپ کے سامنے دیکھیں وارٹر لیول بھی زیادہ کیا ہے واش ٹائم جن سے وہ کم کیا رینس ٹائم جن سے وہ دو مرتبہ تھا تین مرتبہ بھی اگر زیادہ موٹے والے کوٹ ہوں ہیوی والی کپڑے ہوں تو اس کے لیے ایک نظر دیکھنا ہے کہ ہمارے کپڑے جن سے ہم فریلی مووو کرتے ہوئے ہی نظر آنے چاہیے ویورس دیکھیں ہماری مشین نے پانی لینے کے بعد کوٹ کو دھونا سٹارٹ کر دیا ہے اور دیکھیں کتنا اچھا پانی نظر آ رہا ہے مشین کے اندر اور کوٹ دیکھیں ایزی وی فریلی مووو کر رہے ہیں یہ دیکھیں پانی بلکل ٹھیک پانی کے اندر کھلے پانی میں مووو کر رہے ہیں پانی بلکل ٹھیک ہے ہماری مشین ورک کرے گی تو اس کا ورک کرنے کا سٹائل تھوڑا نارمل ٹھیک کو ورک کرنے کے سٹائل سے چینج ہوگا جیسا کہ اب دیکھ رہے ہیں مشین ایک راؤنڈ لیتی ہے پورا یہ دیکھیں اور تھوڑا سا سٹے کرتی ہے اور پھر پورا راؤنڈ لیے گی یہ دیکھیں پہلے اس نے ایک راؤنڈ لیا ہے یہ دیکھیں تھوڑا سا ایک منٹ کا سٹے کرتی ہے اس کے بعد پھر مشین جنسی ہے وہ ایک پورا راؤنڈ لے کے پھر تھوڑا سا ریسٹ کرتی ہے تو ویبرز اس کی ایک تو ریزن یہ ہے کہ ہم وول فنکشن یوز کر رہے ہیں جیسے کہ ہم نے آپ کو دکھایا ہے کہ دیکھیں یہ وول فنکشن ہم یوز کر رہے ہیں کیونکہ یہ ہیوی ہو جاتے ہیں کپڑے جنسے ہیں وول کے یا وولن کلوٹس ہیں پانی میں جانے کے بعد ان کا ویٹ زیادہ ہو جاتا ہے تو اس لئے انہوں نے کچھ ایسی سیٹنگ کی ہوئی ہے کہ مشین کنٹینولی اسے ہینڈ ووش فنکشن پر نہیں جلاتی بلکہ اسی طرح سے کبھی انٹی کلوک وائز اور ایک دفعہ کلوک وائز یہ پورا راؤنڈ کمپلیٹ کرتی ہے اور اس کے بعد تھوڑا سا ریسٹ کرتی ہے پھر تھوڑا سا راؤنڈ کمپلیٹ کرتی ہے پھر ریسٹ کرتی ہے تو اسی طریقے سے ہی یہ کوٹ ہمارے واش ہوں گے اس سے ان کے جو ریشے ہوتے ہیں وہ بھی خراب نہیں ہوں گے وولن کلوٹس کے جتنے بھی دھاگے ہیں سارے سوفٹ رہیں گے بلکل اس طرح سے دیکھیں اس لئے انہوں نے مشین میں کچھ سیٹنگ اس قسم کی کی ہو یہ وولن کلوٹس کے لئے تو آپ نے وولن کلوٹس کو یہ کوٹ وغیرہ جو ہیں سکول کے بچوں کے بلیزر وغیرہ ان کو کبھی بھی آپ نے نارمل فنکشن پر نہیں دونا بلکل کو آپ نے وولن کی اپشن کو یوز کرتے ہوئے ہی دونا ہے اس سے یہ خراب بھی نہیں ہوں گے ان کے چھرے وغیرہ ہر چیز بلکل پر فیکٹ رہے گی دوسرا ہم نے اس کے اندر ڈیٹرڈن بھی لپٹ ڈالا ہے جو کہ اچھے سے اس میں مکس ہو جائے گا ترسرا ہم نے اس میں سرکہ استعمال کیا اور سوفٹنر یوز کیا ہے سرکہ جیسے کہ آپ کو بتائیں انٹی فنگس ہے کہ اگر اچار میں بھی سرکہ وغیرہ ڈالیں تو اچار ہمارا فنگس سے بجا رہتا ہے بلکل اسی طرح ان کپڑوں کو بھی پروٹیکشن ملے گی ایک تو انٹی سیپٹی ہے یعنی اس میں ڈکٹیریا وغیرہ ان سے ہیں وہ گرم کپڑوں کے اندر جو ہیں وہ کل ہو جائیں گے دوسرا یہ اس کے جو تھریڈز وغیرہ ہیں ان کو بلکل سوفٹ رکھے گا اور بلکل نورملی جو ہے ان کو واش کرے گا اب میں آپ کو 33 منٹس کے بعد دکھاتی ہوں کہ ہمارے کسنے اچھے ان سے کلوٹس ہیں جو کوٹ ہیں سکول کوٹ میں بچوں کے دو ہو گئے آپ کو بتا رہی ہوں کہ کسی اچھے ساف ہوئے ہیں دیکھیں پانی آپ کا اس طرح سے نظر آنا چاہیے اگر آپ کو لگے کہ پانی نظر نہیں آ رہا فورٹ فریلی مووو نہیں کر رہے اس طرح پانی کے اندر تو آپ نے فوراں مشین کو کرنا ہے پاؤز اور اس کا وارٹر لیول فڑا سا بڑھا لینا ہے یہ دیکھیں مشین کو پاؤز کریں گے آپ اور وارٹر لیول اس کا زیادہ کر لیں گے ایک یا دو لیول اس کے بڑھا لیں اب میں آپ کو 33 منٹس کے بعد جب یہ فورٹ مکمل طور پر جن کے تیار ہو جائیں گے پھر دکھاتی ہوں اور اس کے چلنے کا یہی طریقہ گاہ رہا ہے جس طریقے پر یہ چل رہی ہے اس لئے آپ نے اس بارے میں پریشن دیکھیں ویورز مشین نے رنز کے لئے پانی سارا جو گھندہ پانی ہے وہ نکالنا سٹارٹ کر دی ہے جیسا کہ آپ کو نظر آ رہا ہے بڑے اچھے سے دیکھیں پانی ہوں سے وہ نیچے کی طرف جا رہا ہے اور دیکھیں تو یہ رنز پہ ہماری مشین جن سی ہے وہ بلنگ کر رہی ہے یعنی رنز ٹائم اس کا سٹارٹ ہو گیا ہے بس اب آپ مشین کو اپنا کام کرنے دیں آفٹر سپین ہونے کے جب کپڑے سارے مکمل ریڈی ہو جائیں گے پھر میں آپ کو دکھاؤں گی صرف آپ نے کپڑے ڈالنے کے بعد اس کی پروسس کو سیٹ کرنے کے بعد ایک نظر صرف پانی کو دیکھنا ہے کہ پانی پورا ہے مشین کا یعنی کپڑے فریلی موو کر رہے ہیں اور اچھے طریقے سے دھول رہے ہیں اس کے بعد آپ نے مشین کو اپنا کام کرنے دینا ہے اور آپ اپنا کام کریں پھر اس کا مزید کوئی دھیان رکھنے کے ضرورت نہیں ہے مشین آپ کو خود ہی کال کرے گی تھرو بزر دیکھیں ویورز ہمارے جو کورٹ ہیں وہ دھول چکے ہیں پینل پر آپ کو نظر آ رہا ہے کہ بلنگنگ اور یہ سپن ٹائم بھی ہے سافٹ دیکھیں میں آپ کو دکھاتی ہوں کتنے اچھے ہمارے کورٹ ہیں مشین نے بزر دے دیا ہے سیرکا اور سوفٹ نرڈ کو یوز کر کے کتنے اچھے اس کے سوفٹ سی تھریڈ سارے بلکل نرم ملائم سے کورٹ ہمارے جنسے ہیں مشین کا لیڈ میں نے اوپن کر لیا دیکھیں بلکہ کورٹ ہمارے چاروں جنسے ہیں وہ دھول چکے ہیں بلکہ ویڈیو کو اند تک دیکھنے میں آپ کو بتاؤں گی یہ کورٹ آپ نے بلکل سیدھے کیسے کرنے کیونکہ دیکھیں کتنے زیادہ اس میں سلوٹیں آ جاتی ہیں دونے کے بعد یہ میں نے سارے کورٹ نکال لی ہیں اس میں سے دیکھیں بھی بس چار کورٹ تھے چاروں میں نے دھو کے نکال لی ہیں کورٹ میں اپنے دھو کے باہر لے آئی ہوں اور اب جو اہم ٹرک میں نے آپ کو بتانی تھی وہ یہ تھی کہ دیکھیں اس کورٹ کے اندر کتنی زیادہ سلوٹیں اگر آپ کو نظر آ رہی ہوں کورٹ کے اندر بہت زیادہ سلوٹیں اور جیسے یہ ڈرائے ہو جائیں گے تو یہ بلکل بھی سیدھے نہیں ہوں گے ایسے ہی رہیں گے تو آپ اپنے سلوٹوں کو کیسے نکال لے ہیں دیکھیں کورٹ دونے کی تو ویڈیو میں نے آپ کو دکھا دی ہے کورٹ کو اپنی کس طرح سے واش کرنا ہے سوفنر اور سلکہ اور لیکورڈ ڈیٹرجن کس طرح یوز کرنا ہے اب اس کے سلوٹیں دیکھیں کس طرح نکلیں گے اگر میں اسی طرح اسے ڈرائے کر لوں گی ڈرائے تو یہ ہو جائے گا لیکن یہ اسی طرح رہے گا اور اسے بعد میں جتنا مرضی پریس کریں گے یہ سیدھی نہیں ہوں گی سلوٹیں اسی طرح یہ بدنما سا لگے گا اب لوگ کہتے ہیں کہ اس کو سٹیم پریس کروائیں لیکن سٹیم پریس کروانا ہر ایک کیلئے پوسیبل نہیں ہوتا سپیچلی بجوں کے سکول کے کورٹ تو اکثر اوقات دلتے رہتے ہیں تو بار بار سٹیم پریس کا خرچہ برداشت کرنا بہت مشکل ہے اس کے لئے میں آپ کو ایک آسان سی ٹریک بتا رہی ہوں دیکھیں یہ کورٹ میں نے سبھی سپینر سے نکال لے ہیں نکالنے کے فوراں بعد آپ نے کیا کرنا ہے ان کو پریس کر لینا ہے کس طرح سے آئیے میں بتاتی ہوں ویورز دیکھیں میں آپ کو آئیرن سٹینڈ پر میں آ چکی ہوں اس طرح کو میں نے کر لینا ہے فل سپیڈ پر آن دیکھیں اس کو بلکم میں نے سکس پر رکھ کے آن کر لیا ہے جس کی سب سے تیز سپیڈ ہے اور کر کے ایک لون کا کوئی سا بھی سوٹی کپڑا جنسا ہے اس کا ایک پیس آپ کو چاہیے اس سائز کا راف کپڑا کوئی بھی یوز کر لیں دیکھیں اس کو آپ نے اچھے سے پریس کر لینا ہے پہلے اس لون کے پیس کو لون کا پیس سوٹی کوئی سوٹی کپڑا بھی یوز کر سکتے ہیں دیکھیں جیسے میں نے یہ کیا ایکسٹر کپڑا تھا اس کو میرے یہ دیکھیں اسے پریس کرنے کے بعد آپ نے اٹھانا ہے اور اپنے کوٹ کو اس آئرن سٹینڈ کے اوپر اس طریقے سے بچھانا ہے پہلے اس کی یہ سائیڈ پریس کرنی ہے تو ہم نے اس طرح سے بچھا لینا ہے پورا اوپر بچھا کے یہ جو لون کا پیس ہے یہ جو کپڑا ہے اس کو بھی اس کے اوپر بچھا لینا ہے کوٹ کے اوپر اس طریقے سے اور اب تیز سٹری ہی نی فل سپیڈ پہ ہے اسے ہم نے پریس کرنا سٹارٹ کرنا ہے اپنے کوٹ کو بہت اچھے طریقے سے اسے ہم پریس کریں گے تو یہ بلکل پلین ہو جائے گا اور سمجھے یہ سٹیم پریس کا ہی کام کرے گا بلکل اسی طرح جیسے سٹیم پریس یہ گیلا گیلا کوٹ ہے ہمارا یعنی ہم نے سپینر سے نکالا ہے نمی اس میں ہے اوپر سے اسے ہیٹ ملے گی تو یہ سٹیم پریس آپ کا گھر پہ ہی ہو جائے گا یہ دیکھیں اسے اچھے طریقے سے میں نے فل تیز سٹیڈ کر کے اس طریقے کو اچھے سے پریس پر لیا ہے اب دیکھیں بلکل پلین ہو چکا ہے ہمارا کوٹ ہے کتنا اچھا دیکھیں نیٹ ہو گیا بلکل اور یہ دیکھیں یہ پریس کیے بغیر جو تھا یہ بھی اب دیکھ لیں کہ یہ کتنی سلوٹیں ہیں اس کے اندور جب یہ ڈرائی ہو جائے گا تو یہ سلوٹیں اسی طرح رہیں گی پھر یہ آپ جی طرح مرضی پریس کریں یہ نہیں نکلیں گی تو آپ نے اسی طرح کوٹ دونے کے فوراں بعد جب ان کو نکالنا ہے سپینر سے تو پہلے ان کو پریس کرنا ہے کوٹ کو پریس کر کے پھر آپ نے اسے خوشک ہونے کے لیے چار پری پہ پھلا کے کپڑا اس کے اوپر پھلا دینا ہے اب میں آپ کو سارا کوٹ پریس کر کے دکھاتی ہوں تو میبز میں نے پورا کوٹ پریس کر لیا ہے اسی طرح سوٹی کپڑا رکھ کے اور دیکھ سکتے ہیں کہ کتنا نیٹ ہو گیا میرا کوٹ اور دیکھیں بلکل پلین یعنی جیسے پریس کرنے کے بعد اس کی لکاتی ہے وہ آ رہی ہے اب آپ نے اس کوٹ کو کیونکہ نمی تو اس میں باقی ہے آپ نے اس کو ہینگر میں اس طرح سے ڈال لیں اس کے بٹن کو کلوز کرنا ہے چار پی پہ پہ کپڑا بچھا ہے اور اس کو پر اس طرح سے پھلا دینا ہے اسے ہم نے لٹکانا نہیں ہے یہ ہینگ نہیں کرنا بلکہ اس طرح سے پھلا کے خوشک کرنا ہے اب یہ باقی کوٹ دیکھ لیں جو ابھی پریس نہیں کیے ان میں اور اس میں کتنا فرق ہے دیکھیں بلکل نیٹ پہننے کے لیے بلکل ریڈی ہے صرف اس نے ڈرائی ہون ہے اور یہ بلکل آپ سے لگ رہے ہیں کیونکہ ابھی یہ پریس نہیں ہوگا کوٹ ہمارے دلچکے ہیں میں نے آپ کو اس کا سٹیم پریس جس طریقے سے کیا ہے وہ بھی آپ کو طریقہ بتا دیا ہے اب آ جاتے ہیں ہم مشین کی طرف مشین میں اب کیا کام ہے کہ آپ نے جب بھی وولن کلوچ سویٹرز کو وغیرہ جب واش کرنے ہیں تو اس کے بعد آپ نے اس کے فلٹرز کو ضرور وفتیک کرنے اور واش کرنے ہیں میں نے فلٹرز کو واش کرنے کی ویڈیو آپ کے ساتھ شیئر کی ہوئی ہے لنک ڈسکرپشن میں ڈال دوں گی تو یہ دیکھیں میں نے ابھی کل ہی فلٹر صاف کیے تھے اور آج صرف اس میں کوٹ صاف کی ہیں یعنی وولن کلوچ کچھ سویٹرز وغیرہ کچھ کوٹ وغیرہ تو اب دیکھیں اس کے اندر کتنا زیادہ روان جمع ہو گیا ہے یہ صرف ایک دفعہ ایک سے دو دفعہ میں نے اس میں واشنگ کی ہے یہ دیکھیں اس لئے آپ نے جب بھی وولن کلوچ کورٹ وغیرہ سویٹرز جرسیاں کیپ شالز شالز اس طرح کی چیزیں واش کرنے ہیں تو آپ نے کوشش کرنے ہیں کہ ایک سے دو واش کے بعد اپنے مشین کے فلٹرز کو صاف کر لینا ہے ورنہ یہ روان سارا اسی طرح جمع ہو ہو کے تو جہاں پر یہ فلٹر لگے ہوئے ہیں اس کے بالکل نیچے ڈرین پائپ ہیں یہاں سے پانی نیچے جاتا ہے تو یہ پھر اس کے ساتھ ہی پائپ میں جا کے جمع ہونا شروع کر دے گا جس سے کیا ہوگا کہ ہماری مشین پھر پانیوں سے باہر نہیں نکالے گی بار بار رنس کرے گی کیونکہ اسے باہر نکالنے کے لئے فنکشنوں سے ایکٹیو نہیں ہوگا دم سے نہیں ہوگا اسے کچھ ٹائم لگے گا لیکن کوئی دو تین مہینے تک جب آپ نہیں اس طرح سے اسے صاف کیا کریں گے تو آج سے آج سے ہوتا رہے گا گند اور پائپ لائن بلوکیج ہو جائے گی اس میں لیکن بہتر یہ ہے کہ آپ اس میں ایک سے دو جب ولن کلوٹس واشنگ کر لیں ایک سے دو دفعہ اس کے بعد ان فیلٹرز کو لازمان صاف کر لیں ہم یہ آپ کو ولن کلوٹس کو واش کرنے کی اور سپیشلی اس بچوں کے سکول کورٹ واش کرنے کی اور ان کو جو میں نے آپ کو سٹیم پریس کرنے کا ایک دیسی طریقہ بتایا ہے یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو پلیس زیادہ سے زیادہ لائک اور شیئر کیجئے گا تاکہ ہر ماں جس کے بچے سکول جاتے ہیں اور وہ کورٹ یوز کرتے ہیں ان کے یہ پرابلم جو ان سے گھر پہ ہی سولو ہو سکیں اور اس کے علاوہ اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو پلیس چینل کو بھی سبسکرائب کر لیجئے گا انشاءاللہ مینوں گی نیکسٹ فین نئی یوسفل ہے اللہ حافظ